موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب احباب خریت سے ہوں گے کیا سنت اعتقاف مسجد میں اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ جی مسجد میں اجتماعی طور پر سنت اعتقاف کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کی سنت مبارکہ ہے کیا موتقف ایسی مسجد میں بیٹھا کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو کیا وہ موتقف جمعہ ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی یہاں موتقف دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اتنا جلدی نکلے کہ وہ خطبے سے پہلے جا کر صرف چار اقت نماز ادا کر سکے کیا محتقیف دوسری مسجد میں گیا جمعہ ادا کرنے کے لئے فرض نماز کے علاوہ دوسری سنتے وغیرہ وہاں ادا کر سکتا ہے یا نہیں یا کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے محتقیف دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لئے گیا تو وہاں اس نے فرض ادا کیے تو اس کے بعد وہ چار رکت یا چھے رکت ادا کرنے کے لئے ٹھہر سکتا ہے اس سے زیادہ ٹھہرنا یہ مقروح ہے کیا محتقیف ایسی مسجد میں بیٹھا جہاں نماز باجمات ادا نہیں ہوتی کیا وہ نماز باجمات ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں اگر محتقیف ایسی مسجد میں بیٹھا جہاں نماز باجمات ادا نہیں ہوتی تو محتقیف کسی دوسری مسجد میں نماز باجمات ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا بلکہ اس کے لیے اسی مسجد میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے کیا اگر کوئی موتکف مسجد میں بیٹھا تھا اپنی ضرورت کے لیے بہر نکلتا ہے تو کیا اس کے لیے کپڑے سے مو چھپانا ضروری ہے اگر کوئی موتکف مسجد میں بیٹھا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہر نکلا تو اس کے لیے کپڑے سے مو چھپانا ضروری نہیں ہے بلکہ اس چیز کو ضروری سمجھنا یہ جہالت ہے کیا موتکف مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کر سکتا ہے موتقف مسجد میں بیٹھ کر اپنی ضرورت کے لیے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے خرید و فروخت کر سکتا ہے کیا وہ خرید و فروخت والی چیز کو بھی مسجد میں لاسکتا ہے کہ خرید و فروخت والی ایسی چیز مسجد میں نہیں لاسکتا جو مسجد کی جگہ کو گیرے موتقف کو مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی اجازت اس وقت ہوگی جب اس کی خرید و فروخت کے علاوہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو اگر اس انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے یا اگر اس انسان کی یہ خواہش ہے پیسے کمانا مال اکٹا کرنا پھر اس انسان کو مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی انسان اعتقاف پر بیٹھا تو کیا وہ اعتقاف پر بیٹھ کر دنیاوی بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں اگر کوئی انسان سنت اعتقاف پر بیٹھا تو وہ مسجد میں بیٹھ کر ضرورتاً دنیاوی بات کر سکتا ہے آن بغیر ضرورت کے اس کے لئے دنیاوی بات چیت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے موسیقی